اسلام علیکم امتیولا جان ایم جائے ٹی وی سپریم کورٹ کی طرف سے بلے کے نشان کے حوالے سے جو مختصر فیصلہ آیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس مسرد حلالی کے بینچ کی طرف سے اس کی تفصیلی وجوہات آئندہ چند روز میں جاری ہونے کا امکان ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ چند دنوں سے سپریم کورٹ میں کیسوں کی سماعت نہیں کر رہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں اپنے اس تاریخی فیصلے کی تفصیلی وجوہات لکھنے میں اس تاریخی فیصلے کی تفصیلی وجوہات جو ہوں گی تو سو ہوں گی مگر اس فیصلے کو کس اچھی نظر سے ایک لحاظ سے نہیں دیکھا گیا اور جو لوگ یقینی طور پر سیاسی طور پر ایک سائٹ پر کھڑے ہیں وہ اس کو خوشائن بھی کہہ رہے ہیں اور اچھا فیصلہ بھی کہہ رہے ہیں بظاہر سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ کی قوانین کی خلاف ورسی کرنے کی پیداش میں پی ٹی آئی کو جو الیکشن سیمبل سے الیکشن کمیشن نے محروم کیا تھا تو اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا اس کی جنون وجوہات بھی ہیں اس میں بہت سارے جو ڈیو پراسس تھا الیکشن کے عمل کا جو کہ سیاسی جماعت کو کرنے کی جو پابند ہے الیکشن ایکٹ کے تحت وہ پورا نہیں کیا گیا اور کافی حد تک پی ٹی آئی کے بکلہ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا مگر یہاں پہ بات صرف الیکشن ایکٹ کے اوپر عمل درامت کی نہیں تھی یہاں پہ بات بہت بڑی تھی جو سپریم کورٹ ہی جس کو ایڈریس کر سکتی تھی پشاورہائی کورٹ نے اس کو ایڈریس کیا اور پشاورہائی کورٹ نے یہ سمجھا کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے جو اندرونی انتخابات ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتا اور جو الیکشن کا سمبل ہے سیاسی جماعتوں کا وہ ان سے نہیں چھینا جا سکتا کیونکہ وہ جڑا ہے آئین کے آرٹیکل سترہ میں دیئے فرنمنٹل رائٹ سے اور لوگوں کے ووٹ کے حق کے استعمال سے تو پشاورہائی کورٹ نے اس کو آئینی بنیادوں پہ ایک فیصلہ دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ نے صرف اور صرف خالصتن قانونی بنیادوں پہ یعنی الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر بحث کرتے ہوئے سوال جواب کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہار رکھا اور یوں تحرک انصاف کو جو بلے کا نشان تھا وہ ان سے سپریم کورٹ کی طرف سے بچھن گیا تو اب اس کی تفصیلی وجوہات لکھی جا رہی ہیں اب ان تفصیلی وجوہات کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پشاورہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل کی صورت میں کی بنیاد پہ آیا تھا تو جب سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایک نظر ثانی کی درخواست بھی داہر کی جا سکتی ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کے قوایت کے مطابق سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے اوپر دیا جاتا ہے تو اس میں سپریم کورٹ سے آخری بار ایک نظر ثانی یعنی دوسری نظر ڈالنے کے لیے اپنے فیصلے پر کہا جا سکتا اور یہ نظر ثانی وہ ہوتی ہے جس میں سپریم کورٹ کے وہی ججز اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں تحریک انصاف نے ابھی تک بلہ چھن جانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی اور کیوں نہیں کی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب الیکشن سر پہ ہیں اور تحریک انصاف مزید سیاسی غیر یقینی کی صورتحال اپنی انتخابی مہم اور اپنی سیاسی کارکونوں کے لیے نہیں پیدا کرنا چاہتی اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پہ ان کو انتخابی نشان الارٹ کر دی ہے تو یہ وجہ ہے کہ اب فوری طور پہ نظر ثانی دائر کرنے سے شاید غیر ضروری طور پہ ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی خود تحریک انصاف کے کارکونوں کے لیے بھی اور اب وہ جو انتخابی نشان الیکشن کمیشن نے الارٹ کر دیے ہیں الیکشن شیڈول کے مطابق اب وہ واپس بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر یہ انتخابی نشان واپس ہونے تھے تو پھر الیکشن شیڈول تبدیل کرنا پڑتا تو پھر چیف جسس قاضی فائزی ساکھے جو آٹھ فروری کی پتھر پہ لکیر والی تاریخ تھی وہ پھر مدھم پڑی آتی تو اس لیے اب نظر ثانی کی درخواست دائر نہ کرنے کا فیلحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویسے پی ٹی آئی کے پاس الیکشن کے بعد بھی وقت ہوگا نظر ثانی کی تاریخ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کے لیے دوسری طرف اگر نظر ثانی کی درخواست ابھی دائر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر لگ جائے کیونکہ اب الیکشن کے شیڈول لیورس نہیں ہو سکتا تو اس لیے تاریخ انصاف نے درخواست ابھی دائر ہی نہیں کی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نظر ثانی کی درخواست الیکشن کے بعد دائر کی جائے کیونکہ فیصلہ کے تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا تو آٹھ فوری کے بعد بھی کچھ ٹائم ہوگا تو یہ جو سوچ ہے کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے آٹھ فوری کے پولنگ کے بعد دائر کی جائے یہ بھی کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آٹ فروری کے پولنگ والے دن شاید کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس میں جو انتخابی عمل ہے اس میں رکاورٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے اوپر اگر احتجاج ہوتا ہے یا دباؤ بڑھتا ہے یا الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں یا ان کا دوبارہ شیڈول لناوس ہوتا ہے تو اس صورت میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ کار آمد ہو سکتی ہے وہ ایک قسم کا دباؤ ہوگی سپریم کورٹ کے اوپر کیونکہ اگر حالات خراب ہوتے تو اس میں سب سے بڑی جو ذہمہ داری ہے لوگ آبیسلی سپریم کورٹ پر ہی ڈالیں گے پچھلے آٹھ دس سال سے جو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہیں وہ سارا اب ملبا جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائر ایسا کے اس بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلے کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اوپر گر گیا ہے وہ سارا ملبا اور اب لوگ آہ میرے خیال میں جنرل با جو جنرل فیصل کو بھول جائیں گے اور اب صرف چیف جسٹس قاضی فائر ایسا کی سربائی میں قائم تین اکنی بینچ کے بلے کے نشان کو فیصلے کو یاد رکھیں گے اور خاص طور پر اگر آٹھ فروری کو حالات ٹھیک نہ ہوئے یا خدا نہ خاصتہ خراب ہوئے تو اس کی تمام طرز مداری جو ہے پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ لیول پلائنگ فیلڈ نے دی گئی اور اس لیول پلائنگ فیلڈ کا جو سب سے اہم تقاضی تھا بلے کا نشان پی جی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو کل ادم کرتے ہوئے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا پی ٹی آئی سے تو اس لیے بھی آٹھ فروری کے بعد کیا سوچا جا رہا ہے کہ اگر نظر ثانی کوئی حاصل حالات پیدا ہوئے تو نظر ثانی بھی دائر ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو بھی شاید ایک موقع مل جائے گا حالات کو نوملائز کرنے کا معمول پہ لانے کے لیے کہ اپنے بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے بقیدہ نظر ثانی کرے اور اگر دوبارہ الیکشن ہونے تو پھر وہ بلے کا نشان بہار ہونے کے بعد ہوں تو یہ ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے میں جو ایک تاخیر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو بظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی پور اعتماد ہے اور جسٹس قاضی فائزی صاحب نے بھی ابھی تازہ تازہ فیصلہ دیا ہے تو وہ بھی ابھی اس کی وجوہات تراشتہ خراش اس کی ہو رہی ہے فیصلہ آ گیا وجوہات بھی انہوں نے دینی ہے تو وہ وجوہات کیا ہوں گی اس میں کوئی اضافی نوٹ بھی ہوگا جسٹس مسرط حلالی کا یا جسٹس محمد علی مظر کا یہ بھی ابھی بڑی دلچاسپاس ہوگی اس کو بھی دیکھنا ہوگا دوسری عام ڈیولپمنٹ جو آج سننے کو مل رہی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان آج اڈیالہ جیل میں جو سائفر اور تو شیخانہ ٹرائل ہو رہے ہیں جیل ٹرائل اس میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور بڑی دلچاسپ کچھ باتیں کی ہیں ویسے تو وہ ہمیشہ ہی دلچاسپ باتیں کرتے رہے ہیں جس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ انہوں نے پہلے سیاست سیکھی ہے نہ وہ اب جو ہیں صحیح طریقے سے سیاسی معاملات کو نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں نہ اسے سیاسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں آج بھی انہوں نے یہ اپنی طرف سے بڑا انکشاف کیا جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنرل باجوہ جو تھے نا وہ نوے فیصد حکومت کو ہماری کنٹرول کر رہے تھے تو وہ جو کہتے ہیں بہت دیر کی مہربا آتے آتے تو عمران خان صاحب اپنی طرف سے جو آج اطراف کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص وزیراعظم رہا ہے ہمارے ملک کا اتنا طویل عرصہ اور آج جب یہ کہتا ہے کہ جنرل باجوہ میری حکومت کنٹرول کر رہے تھے تو یہ وہی شخص ہے جو بطور وزیراعظم کہتا تھا کہ سیکیورٹی کے اداروں کی مدد سے جو ہے ہم کانون سادھی کرتے رہے ہیں اور فون ٹیپنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور یہ بڑے فخر سے یہ کہا جاتا تھا کہ جنرل باجوہ کی مدد سے ہم نے بہت سارے اہم جو ہیں چیلنجز ان کا سامنا کیا ہے ان کی حکومت نے تو آج کہتے ہیں نوے فیصد جو ہے وہ جنرل باجوہ ہماری حکومت کنٹرول کر رہے تھے معلوم نہیں اب شاید تنہائی میں اتنا رہنے کے بعد اب بہت ساری چیزیں انہیں ابھی بھی کلیر ہو رہی ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ پچھلے کتنے ماہ سے مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا 18 ماہ سے شاید اور مجھ سے تو کسی نے مذاکرات نہیں کیا وہ ابھی بھی منتظر ہیں پھر وہ جیل میں موجود سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرف دیکھ کے کسی کرنل کرنل صاحب کرنل صاحب کیا کے مخاطب ہوتا رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی جو خان صاحب ہیں وہ جنرل باجوہ سے آپ کرنل تک تو آگے ہیں میرے خیال میں جب وہ کپتان یا لیفٹینٹ تک پہنچیں گے تو تب جا کے ان کو رہائی نصیب ہوگی یعنی کہ پہلے جو اتنا اونچا انہوں نے ہارڈ ڈالا ہوا تھا نا وہ جب اپنے مقام پہ اپنے لیول پہ آئیں گے تو پھر ان کو شاید رہائی نصیب ہوگی بارال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک سابق وزیراعظم کو اس طرح کی باتیں کرنا اگر کرنے بھی ہیں تو پھر ساتھ جو ہے اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں صرف یہ نہ بتائیں کہ میں تو بڑا مظلوم تھا میں کمزور تھی اور وہ بس کیا کہیں اب اس طرح کی بات جو ہے کسی سابق وزیراعظم کو زیب نہیں دیتی تو ابھی بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور ابھی بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو تیار ہوں میں ہر گک کے ساتھ بیٹھتا ہوں بیٹھنے کو تیار ہوں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ نام نہیں لے پا رہے شاید وہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ میں نغاشیب کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہوں وہ یہ نہیں کہہ پا رہے کہ میں عاصف زرداری کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہوں ان کے موں سے ان دونوں کے نام نہیں نکل پا رہے وہ اگر جنرل آسم منیر کی بات آئے آرمی چیف کی بات آئے اس پہ وہ فوراں کہہ دیں کہ ہاں میں ان سے تو بات کرنے کو تیار ہوں تو وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے اس انا کے خول سے باہر نہیں نکلے اور وہ ابھی تک جو ہے بطور ایک سیاستدان عوام کی طاقت پہ ان کا اپنا اعتماد بھی بحال نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی ایک سبق ہے ہم سب کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے تو definitely ہے کہ آپ جب عوام کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آتے تو بعد میں آپ عوام کے طاقت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں پھر لوگ جو آپ کو اقتدار میں لائے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد بھی دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہیں تو یہ آہ خان صاحب نے آج بڑی مطلب کے جیل کے اندر جو میڈیا سے انہیں گفتگو کرنے کا وقت ملتا ہے تھوڑا بہت تو وہ بہت سی باتیں اعتراف کرتے ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں ابھی اور بہت ساری باتیں بھی بتائیں گے تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے دیکھیں اب پیر کو آہ کیا ہوتا ہے ہے کیونکہ اپیر کو ابھی ایک وفاقی حکومت نے ایک اپیل بھی دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائیفر ٹرائل کرنے والی کورٹ ہے جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو آہ غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور دوبارہ سے ٹرائل کرنے کا حکم بھی دیا تھا اور حکومتی نوٹفکیشن کو غیر قانون قرار دیا تھا تو وفاقی حکومت نے چیلنج کیا ہے کہ ہائی کورٹوں کوئی اختیار نہیں ہے کہ خصوصی عدالتوں کے خلاف وہ کوئی فیصلہ دیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ دے سکتی ہیں تو وہ حوالہ دے رہے ہیں جنرل مشرف کے حوالے سے جو خصوصی ٹرائل بنا تھا اور جنرل مشرف کا سدا ہوئی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کال ادم قرار دیا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں یہ قرار دیا تھا کہ ہائی کورٹ ایسا نہیں کر سکتی تھی تو شاید اس کیس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں تو اگر جو پہلے والا ٹرائل تھا ٹرائل کورٹ تھی اگر وہ بحال ہو جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ پروسیڈنگز پر اسی طرح بحال بھی ہو سکتی ہیں اگر سپریم کورٹ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کیس کو کون سنے گا تو دیکھیں اب چیف جسس کا ذفعہ جیسا جو ہیں وہ اگر خود یہ اس کیس کو سنتے ہیں تو پھر یہ تاثر ایک ضرور ملے گا کہ جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسس آمر فاروق جہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی کسی کیس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو اسی طرح شاید چیف جسس کا ذفعہ جیسا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہر کیس سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں مگر اس سے پہلے سردار تارک مسعود بھی سنتے ہے کہ اب پھر سپریم کورٹ کے جو معذر جج ہیں سردار تارک مسعود وہ اب کی بار جو ہیں پی ٹی آئی کے دوسرے کیسز کو سنیں پرحال اب سب سے اہم چیلنج جو سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ رہا ہے وہ آٹھ فروری کے جو الیکشن ہیں جو پتھر پہ لکیر الیکشنز ہیں مگر اس میں سب سے بڑا جو دھچکہ لگا ہے آٹھ فروری کی پتھر کی لکیر کو وہ خود سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ایک بڑی سیاسی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے اس کو چھینا ہے اور آٹھ فروری کو الیکشن شاید اب تو ضروری ہو جائیں گے کیونکہ یہ ضرور ایک تاثر تھا سپریم کورٹ کے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلے سے پہلے کہ اگر بلے کا نشان فیلڈ میں رہتا ہے تو پھر شاید آٹھ فروری کے الیکشن نہیں ہوں گے اور اگر بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے ہم نے دیکھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک پیغام ضرور آیا اور سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا ہفتے کی رات کو کہ تیرہ کی رات تھی تیرہ تاریخ کی کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے درست تو اس کے بعد ہم نے ایک بڑے معروف ویلاغر ہیں منصور علی خان انہوں نے ایک ویلاغ کیا اور ان کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑے سے ملے ہیں کسی باوردی بندے سے اور پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ آٹھ فروری کو تو الیکشن ضرور ہوں گے اب یہ معلوم نہیں کہ منصور علی خان نے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے اسے ریکارڈ کیا تھا ائر واد میں ہوا یا جب بھی لیکن اگر وہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا فیصلہ آنے جا رہا ہے اور وہ ائر واد میں ہوا تو ایک قسم کا ایک میسج ضرور کنوے ہو گیا سپریم کورٹ کو بھی کیونکہ بظاہر جو سپریم کورٹ کے جو اس وقت کی سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ برائے راست جو ہے وہ دوسری اسٹیبلشمنٹ سے باتشیت نہیں کرتی کم از کم چیف چسٹس کا ہی ہے تو وہ ایک قسم کا یہ تیہ ہو گیا کہ اب یہ اچھا فیصلہ ہے اور اب انشاءاللہ آر فر وی کو الیکشن بھی ہو جائیں گے تو اس لیے آر فر وی کو جو الیکشن سے اب اس بات کے امکان ہیں وہ ضرور ہوں گے اب معلوم نہیں اس کا پہلے جو کریڈٹ لینے والی بات تھی کہ سپریم کورٹ الیکشن کرا رہی ہے اس کریڈٹ کے اندر اب بہت بڑا ایک ڈینٹ تو ضرور پڑ گیا ہے کیونکہ اگر آر فر وی کو الیکشن تمام انتخابی جماعتوں کے انتخابی نشانات سمیت ہوتے تو پھر تو ڈیفنیٹلی سپریم کورٹ کریڈٹ لے سکتی تھی کہ بھئی ہاں آر فر وی کو الیکشن کرائیں مگر اب جو ہیں میرے خیال میں اگر بلے کا نشان ایک بڑی جبات سے لے لیا گیا ہے اور آرٹیکل سترہ کی بھی تشریح نہیں کی گئی تو پھر میرے خیال میں آر فر وی کو اب الیکشن ہوں یا تھوڑے آگے ہو جائیں یا بلکہ آر فر وی سے پہلے بھی کرا لیں تو شاید اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اب تباہ سیکیورٹی کے اہلکاروں کی تعداد بھی دستیاب ہوگی اب ملکی حالات بھی کافی بہتر ہوں گے بس دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ ڈسکا والے الیکشن نہ ہوں جیسا کہ عمران خان کے دور میں ڈسکا میں زمین انتخابات میں بیس پریزائیڈنگ افسروں کو اگواہ کر لیا گیا تھا اور بعد میں الیکشن کمیشن نے بھی بڑی نیم دلانا ایک انکوائری کی تھی اور پھر ہائی کورٹ میں پولیس افسران چلے گئے اور ہائی کورٹ نے انہیں اسٹے دے دیا اور پھر آخر میں ہائی کورٹ نے ان کی الیکشن کمیشن سے ان پولیس افسران کے خلاف انکوائری ہی رکوا دی اور کہا کہ ان کا جو مطلقہ محکمہ وہ انکوائری کرے گا اور وہ انکوائری کا آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں چڑھا کہ کیا ہوا اور نہ ہی بظاہر الیکشن کمیشن نے اس میں کچھ دلچسپی دکھائی ہے تو ڈسکا کے معاملے پہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹوں نے روکا اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے بھی نیم دلانہ انکوائری کی اس کے بعد اب صرف خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں آٹھ فروری کو پورے ملک میں وہ ڈسکا والے الیکشن نہ ہو کیونکہ ایک مثال تو ہے کہ جو الیکشن میں پولیس افسر یا انتظامیہ کا افسر دھانلی کرواتا ہے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کی یا عدالتوں کی بھرپور سپورٹ ہوگی تو اس لیے ان کو گھبرانے نہیں چاہیے تو آٹھ فروری کو بھی کھل کھلا کے کھیلیں مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ